ایک پیسٹر کو چیک کرنے کے لیے بیر رحمان الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں سائم ڈار لیکٹیکل یا انڈ الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پیسٹر کے بارے میں بات کریں گے اس کا کیا کام ہوتا ہے اور اسے کیوں استعمال گیا جاتا ہے دوستو پیسٹر کو من موٹرز پکھے پکھے اگرہ میں چھتوالے سیلنگ فین پیڈیسٹر فین اگرہ میں استعمال گیا جاتا ہے دوستو پیسٹر کا عموماً کام چارج کو سٹور کرنا ہوتا ہے یہ اپنے در چارج کو سٹور کرتا ہے جب ہم موٹر بند کرتے ہیں تو جب ہم اس کو چلاتے ہیں اس موٹر کو تو یہ اسے ٹارک فرام کرتا ہے یعنی ایک دھکا فرام کرتا ہے جس کی وجہ سے موٹر سپیڈ میں چلنا شروع ہو جاتی ہے دوستو یہ میرے پاس مختلف قسم کے پیسٹر پڑے ہیں مختلف موٹروں کے آج کی بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ کون سکت پیسٹر کس کو لگتا ہے آپ کو کس طرح پتا چلے گیا کہ کون سکت پیسٹر کس چیز کا ہے پکھے کا ہے یا موٹر کا یا سیلنگ فین کا دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جلد سے جلد نیل سکے دوستو ویڈیو پسند آنے کے سورج میں دوستو اگر کوئی سوال ہو آپ کی صحیح پہ کمینٹ کر کے ضرور پوچھے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سیلنگ فین کے کپیسٹر کی سیلنگ فین کا کپیسٹر دوستو سیلنگ فین کو 3.5 مائکرو فیرڈ کا کپیسٹر لگتا ہے چارج کا یونٹ دوستو فیرڈ ہے جسے یہ دیکھیں دوستو 3.5 مائکرو فیرڈ دوستو عمومن چھتوالے پنکھوں کو 2.5 مائکرو فیرڈ کپیسٹر بھی لگا ہوتا ہے اس سے زیادہ اگراب چھتوالے پکے کو کپیسٹر لگائے کے تو وہ جل جائے گا آپ کا پکھا جل جائے گا کپیسٹر نہیں دوستو بات کر لیتے ہیں دوستو نمبر پر پیسٹر فین کے کپیسٹر کی دوستو پیسٹر فین کے کپیسٹر کو 4.5 مائکرو فیرڈ کا ہوتا ہے پیسٹر فیرڈ کو 4.5 مائکرو فیرڈ کا کپیسٹر لگتا ہے اس سے زیادہ ویلیو کا کپیسٹر اس کو نہیں لگاتے ہیں نہیں تو وہ بھی جلنے کا خودشاہ ہوتا ہے اس کے بعد دوستو موٹر واشنگ مشین کے کپیسٹر کی بات کر لیتے ہیں دوستو واشنگ مشین کے کپیسٹر کو 10 مائکرو فیرڈ کا کپیسٹر لگتا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ادھر لکھا ہوا ہے 10 UF U کا مطلب مائکرو F کا مطلب فیرڈ 10 UF اس کے اوپر بھی دیکھ لیں دوستو یہ لکھا ہوا ہے 3.5 مائکرو فیرڈ اور اس کے اوپر بھی دوستو دیکھ لیں 4.5 UF مائکرو فیرڈ اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے پانی والے موٹر کو جو کپیسٹر لگا ہوتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے 20 مائکرو فیرڈ دیکھیں 20 مائکرو فیرڈ دوستو آپ کو پکھا اگر فرض کریں گے سپیڈ نہیں ہے اس کی تو آپ اس کا کپیسٹر اتار لیتے ہیں آپ کس طرح سے چیک کریں گے کہ اس کا کپیسٹر ٹھیک ہے کہ نہیں کہ اس کا کپیسٹر ٹھیک ہے یہ کیا مسئلہ ہے پکھے میں مسئلہ ہے یا کپیسٹر میں ہمیں موٹر ہوتا ہے تو دوستو آپ کو میں آج آپ کو پکچھنے کی پیسٹر چیک کرنے کا طریقہ پھوں گا آپ نے سیریز لیڈ لے کر سیریز بورڈ میں لگا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے لگا لیا ہے دیکھیں جیسے سیریز بورڈ میں لگایا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دونوں ٹانگوں کو لگانا ہے سیریز بورڈ میں اگر دوستو آپ سیریز بورڈ بنانا نہیں آتا یا آپ کے پاس سیریز بورڈ نہیں ہے تو اس ویڈیو کو میں لنک دے دوں گا ڈسکریپشن میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو اس کو لگایا آپ نے سیریز بورڈ میں آپ نے کوئی بھی لوہے کی چیز لے لیے نہیں ہے کوئی بھی پیچ کاس ہو گیا رہی ہے اس طرح کی کوئی چیز اس کو آپ نے اتار لینا ہے کوئی بھی چیز لے کر دوستو آپ نے ان پوائنٹس پر ہاتھ نہیں لگانا کوئی بھی لوہے کی چیز لے کر دوستو آپ نے اس کو ایسے ٹچ کرنا ہے دوستو ایک میں نیاب لے لیتا ہوں یہ دوستو یہ نیا ہے اور یہ والا پرانا ہے دونوں کو دوستو چیک کرتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ دیکھیں دوستو اس کا چنگاری نکلیا اور ٹک کی آواز آئی ہے لیکن اس کے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی اس کا مطلب یہ والا ہمارا کپیسٹر بلکل ویک ہے خراب ہے اس کی جگہ آپ نیا کپیسٹر لاکر لگا دیں اگر آپ کا کپیسٹر بھی بلکل ٹھیک ہے تو آپ کی ورنڈنگ میں مسئلہ ہو سکتا ہے یہ سیریز لڈ میں نے آن کر لیا ایک برتبہ پھر آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کو ان نے لگایا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں دوستو ٹک کی آواز آئی ہے média کپیسٹر پر اپنے کی مرتوہ پھر آپ کی دکھا باتا ہوں زوم کر کے دکھا باتا ہوں دیکھیں دوستو یہ اس طرح میں اب دوستو چھت والے پنکھے کی تا پیسٹر کو چیک کرنے کا ہو گیا طریقہ دوستو یہ ایک اور پرانک پیسٹر ہے اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہ بھی چھت والے پنکھے کا پیسٹر ہے دوستو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو سیریز لے لگانی ہوگی دیکھیں سیریز لے لگا دی اس کو سیریز میں لگا دیا اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں یہ پیسٹر کی آپ نے ویرس کو ہاتھ نہیں لگانا لیں تو آپ کو اچھا کسا شوک لگ سکتا ہے اس کو دوستو آپ نے اس کے ساتھ یا دوستو آپ اگر ہی بائر لگی ہے تو اس کو آپس میں بھی آپ شوٹ کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ ایک ملتبہ چیک کر رہتا ہوں اس کا سپارک تھوڑا کم ہے کی وجہ یہ ہے دوستو کی یہ والاک پیسٹر دیکھیں اس کو میں نے لگا ہے یہ دیکھیں کام آئی ہے اس کی اب دوستو ایک بڑھ پروتیر آپ کو نیا لگا کر دکھا دیتا ہوں اس کی سپارکنگ چیک ہے کہ نہیں یہ دیکھیں دوستو امومن دونوں پیسٹر وہ والا تھوڑا ویک ہے اور یہ نیا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو ٹھیک ہے اب دوستو ہم پیڈسٹر فین چار چھوڑ پانچ یو ایف کک پیسٹر اس کو چیک کریں گے دوستو اب ہم یہ سیریز لیڈ لگا لی دوستو ہم نے کرنا ہے یہ سیمپل کے دوستو یہ ایک پیسٹ چھوڑا لگتا ہے بلکل ہی خراب ہے دوستو کپیسٹر بلکل ہی ڈیڈ ہے اس کے بعد دوستو ہم اس دس یو ایف کی کپیسٹر کو میکن دس یو ایف کی کپیسٹر کو ہم چیک کریں گے ہم دوستو اس کی ہم وائرس کو شوڑ کریں گے یہ بلکل یہ بھی خراب ہے لیکن اس میں تھوڑی سی صرف پاور ہے ہم دوستو اس دس یو ایف کی کپیسٹر کو چیک کریں گے یہ دیکھیں دوستو یہ پیسٹر ٹھیک ہے اس کا مطلب اب ہم چیک کریں گے اس موٹر کے اس بی سیو ایف کی پیسٹر کو چی کپیسٹر کو ایف کی کپیسٹر کو دیکھیں گے کپیسٹر کو دورت دوستو دوستو سکو ایف کی کپیسٹر کو دیگر تیگر دوستو یہ بھی کپیسچر ٹھیک ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو سمجھا گیا ہو کہ کپیسچر کس ریٹنگ کا کس کو لگتا ہے اور کپیسچر کا کیا کام ہے کپیسچر کو کس طرح سے چیک کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کے دوستو کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میری ویڈیو کو ڈائک کریں اور بیل نوٹیفکیشن آل پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جلد سے جلد مل سکے اللہ حافظ